سددین اویسی پر جو حملہ ہوا اس سے جڑی ایک بہت اہم خبر آ رہی ہے پولس کے سامنے آروپی سچن نے بڑا قبول نہ مپیش کیا ہے آروپی سچن بولا امید تھی کہ اویسی کی موت ہو گئی ہوگی مجھے دیکھ کر اویسی نیچے جھکے تب میں نے نیچے گولی ماری اویسی کو مارنے کے لیے میں نے اور شبہم نے گولی چلائی یہ قبول کیا ہے پولس کی پوشتاچ میں حملے کے آروپی نے یہ دیکھئے یہ قبول نامہ اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پڑی باتیں جو حملے کے آروپی سچن کی طرف سے کہی گئی ہے پولس کی پوشتاچ میں وہ یہ کہ سچن مان کر چل رہا تھا کہ اویسی کی اس حملے میں موت ہو گئی ہوگی اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے دیکھ کر اصددین اویسی نیچے جھکے تب میں نے نیچے کی طرف گولی ماری اویسی کو مارنے کے لیے میں نے اور شبہم نے گولی چلائی یہ بات اپنے قبول نامے میں حملے کے آروپی نے ساف ساف کہی ہے تو اویسی پر حملے کو لے کر کیا قبول نامہ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سچن کے طرف سے کیا کچھ بڑی باتیں کہی گئی ہیں تو دیکھئے یہاں پر تصویر ہم نے لگا دی ہے حملہور سچن نے کیا قبول نامہ ہے میں نے اور شبہم نے اویسی کو مارنے کے لیے اویسی کے دیکھئے یہ تمام چیزیں جو یہاں جانکاریا ہے میری پسٹول کی میکزین نے پانچ گولیاں بھری تھیں جیسے ہی پہلی گولی چلائی اصددین اویسی نے مجھے گولی چلاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ جان بچانے کے لیے نیچے کی اور بیٹھ کے تب میں نے ان کی گاڑی پر نیچے کی اور سے گولی چلائی مجھے یہ امید تھی کہ اصدد دنوں ویسی مر گئے ہوں گے شبہم نے کتنی گولیاں چلائیں مجھے یہ جانکاری نہیں ہے کیونکہ ہم ٹول سے ہی الگ الگ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے تھے تو یہ قبول نامہ جو ہے اس نے کیا ہے اور بڑی بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ دیکھئے ہمیں یہ امید تھی کہ یہ مر گئے ہوں گے یہ بڑی بات اس نے کہی خلاصے کے بعد یہ ہم آپ کو جانکاریاں بھی دے رہے ہیں جتیندر شرما ہمارے سنوراتا غازی آباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جتیندر یہ بہت بڑا قبول نامہ ہے جس میں صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے گولی نیچے اس لئے چلائی گئے کیونکہ ہر آدمی سوال پوچھ رہا تھا یہ نیچے گولی کیوں ماری گئی کیونکہ اویسی جھک گئے تھے اور ہمیں یہ لگا کہ اویسی مر گئے ہوں گے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ کے اجان کو اتنا بڑا خطرہ کیونکہ یہ خبر کو لے کر الگ الگ پرتکرہ آئے تھیں لیکن اب جب آروپی کا یہ قبول نامہ ہے تو ایسے میں تو یہ بہت بڑی خبر ہے جی بالکل شبانکر دیکھیں یہ سب سے بڑا سوال تھا کہ آخر کار گولی نیچے کی طرف کیوں چلائی گئے اگر جان سے مارنے کی ساجش تھی تو گولی اوپر کی طرف کیوں نہیں چلائی گئے اور اسی کا سوال جب یوپی پلیس نے سچین سے کیا تو سچین کا صاف طور پر کہنا تھا نیچے کی طرف جھکے اور ان کی جان لینے کے لئے گولیاں نیچے کی طرف چلائی اور پانچ راؤنڈ فائرنگ کے اور اس کے بعد مجھے امید تھی کہ اوویسی کی موت ہوئی ہوگی اور اس کے بعد میں اور شبم الگ الگ راستوں پر وہاں سے فراد ہو گئے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ شبم نے کتنی گولیاں چلائی تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ شبم نے کتنی گولیاں چلائی لیکن ہم دونوں نے گولیاں چلائی جیتینر یعنی یہ قبول نامہ یہ صاف کر رہا ہے جو سب سے بڑی بات نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس حملے کا مقصد درانا نہیں تھا سازش ہتیا کی ہی تھی اور حملہ وروں کا مقصد آسد الدین ویسی کی جان لینا تھا جی بالکل دیکھئے ایک بات یہ بالکل صاف ہو چکے کیونکہ لگاتار اس بات کے کیاس لگایا جا رہی تھی کہ اگر جان سے مارنا تھا تو گولیاں نیچے کی طرف کیوں چلائی کہیں ڈرانا تو مقصد نہیں تھا تو لہٰذا یہ بات خود آروپیوں نے ثابت کی ہے انہوں نے خود بتائی کہ جیسے اسیسی اردین ویسی نے ان کو دیکھا انہوں نے نیچے کی طرف گولیاں چلائی کیونکہ وہ جھگ گئے تھے نیچے کی طرف اور انہیں اندازہ تھا انہیں ایسا لگا کہ OVC کی موت ہو گئی ہوگی اس کے بعد دونوں الگ الگ راستوں پر بھاگے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ملاقات ان کی ہوئی تھی دونوں کی دراصل وہ گازے بات کے ویب سیٹی مال کے اندر ہوئی تھی اور اس کے بعد سے لگاتار یہ دونوں ایک دوسرے کے سمپرک میں بھی تھے اور اس کے علاوہ یہ بھی سچین نے بتائی کہ وہ لگاتار OVC کے جتنے بھی ویڈیوز تھے وہ دیکھتا تھا اور ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اس کے مند میں OVC کے پرتی ایک گھرنا یا پھر کہیں نفرت پیدا ہوئی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بقاعدہ OVC کی جو پارٹی تھی اس کے ایک کارکرتہ سے اور وہ امیدوار بھی ہے کارکرتہ فیلال ان سے دوستی کیا اور اس کے بعد ہی وہ ڈاسکرین کے اندر پہنچے چھیک ہے یعنی اب یہ جانچ کا وشہ ہوگا اور پولیس کے لیے بڑی چنوٹی ہوگا یہ پتہ لگانا کہ آخر کس کے کہنے پر یہ حملہور پہنچے اگر ایسا ہے تو کیونکہ اسد الدین OVC نے سنست کے اندر جو بھاشر دیا تو اس میں صاف طور پر کہا تھا کہ یہ پتہ لگایا جانا چاہیے کہ ان لڑکوں کو ریڈکلائز کس نے کیا اور ان کے خلاف یو اے پی اے کیوں نہیں لگایا جاتا یہ اہم سوال وہ اٹھا چکے ہیں اب پولیس کی انویسٹیگیشن کیسے آگے بڑھ رہی ہے اس سے جڑی ہر جانکاری ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پولیس کو سچن نے دراصل حملے کی پوری سٹوری بیان کی چھجارسی ٹول پر OVC کی گاڑی کا یہ حملہ وار انتظار کر رہے تھے گولی چلانے کے بعد میں اور شبھم الگ الگ بھاگے یہ کہا ہے اس لڑکے نے اپنے بیان میں میں آٹو گاڑی سے بھاگ کر نہر کنارے جنگل میں چھپ گیا تھا رات ہونے پر گھر کے لیے نکلا تو پکڑا گیا یہ بیان درج کر آیا ہے سچن نے پولیس کی پوشتاچ کے بات پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر